بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جرمے ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے رولپنڈی کے مال پلازے کے اوپر کہ وہاں پہ منی لانڈنگ کا دھندہ ہو رہا ہے اس سے قبل بھی کئی پروگرام ہم نے کیے اس کے بعد ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل بھی حرکت میں آیا کہیں چھاپے بھی مارے گے لیکن آج کی کور تادہ ترین آپ کو خبر دیں گے پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے آج دوبارہ مال پلازے میں ریڈ کیا ہے ایف ای ای کے ٹیم کتنے گھنٹے وہاں پہ رہی تمام سی سی ٹی وی فوٹی تمام ریکارڈنگز ایف ای ای کے پاس ہے کہ یہ پہلا چھاپا ای ای کمرشل بینکنگ سرکل سے مارا گیا ہے جس کی تمام ریکارڈنگ کی گئی ہے مال پلازا وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کرنس ایکچینج والوں کی یونین بھی بنی ہوئی ہے اور جب بھی ای ای وہاں پہ ریڈ کرتا تھا تو وہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ جو منی لانڈنگ کا دندہ کرنے والے ہیں ان کے بھی ہاتھ بہت اوپر تک ہیں آلریڈی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مال پلازا صدر میں چار رکنی گروہ ہے جو وہاں پہ گدشتہ کئی سالوں سے منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں اور اس میں کئی خاص افیسر بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جب بھی مال پلازا سے کوئی رقم تبدیل کروا کر جاتا تھا تو راستے میں اس کے ساتھ ڈکیتیاں ہی ہو جاتی تھی اس حوالے سے کئی واقعات رنما ہو چکے ہیں تھانہ نصیر آباد میں تھانہ کینڈ کے علاقے میں اسلام آباد کے تھانہ اپارا کے علاقے میں اور جو وہاں پہ لوگ کرتا درتا ہیں جو منی لانڈنگ کا جنہوں نے بی کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں بی لاکر بنائے ہوئے ہیں کبھی کس نام سے شروع کر دیتے ہیں وہ بی کاؤنٹر اور کبھی کس نام سے کیونکہ راولپنڈی کے مال پلازے میں شیخ عابج صاحب شیخ حمجد صاحب شیخ اقبال صاحب اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور جو ہیں جو ان کے کرتا درتا ہیں شیخ قاظم صاحب یہ وہاں پہ آپس میں ریلیٹیوز بھی ہیں اور گدشتہ کئی سالوں سے منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں اگر میں بات کروں شیخ حمجد صاحب کی تو انہوں نے ایک کرنسکس چینج غیر قانونی طریقے سے خرید دی ہے کیونکہ سٹریٹ بینک آف پاکستان کالا یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی شک کرنسکس چینج خریدے گا یا اس کے نام پر ہوگی تو وہ آگے کسی کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوگی کیونکہ جو اسامہ کرنسکس چینج ہو گیا گلوبل کرنسکس چینج ہو گیا اس کی مالکیت ہے شیخ حمجد صاحب کے پاس اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان کے رولز ریگولیشن سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی کرنسکس چینج بنے ہوئی ہیں وہ دو ماہ کی ریکارڈنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اس کے علاوہ یونیورسل کرنسک چینج کے مالک ہیں شیخ اقبال صاحب ایک پروگرام کیا کیونکہ کلور کوٹ کیا ایک واقعہ زبان زدہ عام ہے جو شیخ حمجد صاحب کے اوپر اس کے اردگرد گھومتا ہے اور شیخ حمجد صاحب کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ لکی سینجی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ وہ ایک کنال پر ہے اور پندرہ مرنے ان کے پاس ہے باقی کا قبضہ ہے اس حوالے سے بھی ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں کیونکہ شیخ حمجد صاحب اس قدر شاتر ہیں کہ انہوں نے ہمیں لیگل نوٹس بھیجا تھا پھر انہوں نے ہمارے پر کیس بھی کر دیا الحمدللہ وہ کیس کسی حد تک ہمارے حق میں آ چکے کیونکہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام کے تمام ڈاکومنٹس تمام دستویزات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جو شیخ عابج صاحب ہیں العابد کرنسکس چین کے یہ ایچ این ایچ پر برانچ منیجر بھی ہیں سٹیڈ بینک آف پاکستان کے رولز کچھ اور کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ یونین بازی ہے انہوں نے تمام رولز کو بلائتاک رکھا ہوا ہے اس طرح یونیورسل کرنسکس چینج کے جو مالک ہیں شیخ اقبال صاحب ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص رکم تبدیل کروانے کے لیے آتا ہے تو وہ اسلام بات جاتا ہے اپارا کی حدود میں اس کے ساتھ ڈکیٹی ہو جاتی ہے پھر وہ سی سٹی فوٹی ہی نکلتی ہے پھر سی سٹی فوٹیج ہائر ڈسک جو ہے ہیک ہونے کا ڈراما رچائے جاتا ہے بہت سے واقعات ہیں ان لوگوں کے کیونکہ یہ لوگ بھی ظاہری بات ہے اگر اس طرح اوپن لی یہ منی لانڈنگ کر رہے ہیں تو ان کے انہوں نے اوپر تک تمام افسران کو بھی خوش کیا ہوتا ہے لیکن آج کی جو میں بات کروں ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے فیڈ اف کی اس فرشاد کو کمپلائنس کرنے کے لیے ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کے تین ساب انسپیکٹر دو اے اے سائی ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل نے آج مال پلازا میں چھاپا مارا ہے چار گھنٹے تک یہ جو ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کی ٹیم تھی یہ وہاں پہ رہی انہوں نے تمام ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد لمحہ بلہمہ جو کرنسکس چینج کے صدر ہیں راولپنڈی صدر مال پلازا میں کیونکہ یونین جو بنی ہوئی ہے یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو سیکٹری ہیں ان کو لمحہ بلہمہ آگاہ کیا جاتا رہا اور جب یہ ریڈ کیا گیا اس ریڈ میں جو شامل تھے ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کے سب انسپیکٹر ندیم اختر آوان صاحب سب انسپیکٹر لیاقت صاحب نصیب اللہ نیازی صاحب سب انسپیکٹر ہیں اے اے سائی جواد صاحب اے سائی عبداللہ صاحب اے سائی محمد صفیر صاحب اور ہیڈ کانسٹریبل نیئے اور کانسٹریبل منیب ان لوگوں پر مشتمل یہ چھاپا مال ٹیم تھی کیونکہ ڈیریکٹر ایف ای اے وقار احمد چوہان صاحب سے ہماری جب عمال ریڈی پروگرام کر چکے ہماری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیس بدل کر یعنی کہ سادہ کپروں میں ملبوس وہ وہاں پہ گئے انہوں نے خود بھی سرش کیا اور چار گھنٹے جو یہ چھاپا مارا گیا چار گھنٹے پہلے اس کی ریکی کی جاتی رہی اور اس کے بعد ایف اے اے نے جو دکان ہے جو غیر قانونی حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی گریٹ یونین یہ ایک رنسی ایکس چینج ہے اس کے اوپر ریڈ کیا برانچ نمبر آٹھ ہے مال پلازے میں جب ایف اے اے کے ٹیم نے وہاں پہ ریڈ کیا تو وہ کوئی ثبوت وہاں پہ پیش نہ کر سکے کیونکہ ڈھائی کروڑ پی سے زائد کی مالیت کے یورو پاؤن ڈالرز اس کے علاوہ سعودی ریال امراتی ریال اور دیگر کرنسی برامت ہوئی ہے کوئی ثبوت وہاں پہ پیش نہ کیا جا سکا چار افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوئے ہیں ایف اے کمرشل بینکنگ سرکل نے موقع سے جو منیجر ہیں آمیر منظور اور اس کے علاوہ انیز حیدر شاہ ان کو گریفتار کیا ہے جب کہ جو دوسرے دو لوگ ہیں ایک اس کرنسک چینج کا مالک ہے وہ موجود نہیں تھا اور ایک اور شخص ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے جو بغیر ریکارڈ کی کیپٹل شو نہ کر سکے یعنی کہ جتنا کیپٹل یہ رکھ سکتے تھے کرنسک چینج والے اتنا ان کے پاس نہیں تھا اس سے زیادہ تھا تو ایف اے کمرشل بینکنگ سرکل نے چار گھنٹے تک ریکی کرنے کے بعد ڈھائی کروڑ پہ سے زائد مالیت کی کرنسی بھی یہاں سے برامت کی ہے اس کے بعد جو مال پلازہ ہیں وہاں پہ ایک کھلبلی محچ گئی ہے کیونکہ ہم اپنے وی لاغز میں بتاتے رہے ہیں کہ مال پلازہ میں غیر قنونی حوالہ ہنڈی کا کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے ہیں انہوں نے بی لکرز بنائے ہیں بی کاؤنٹرز بنائے ہیں کبھی پرائز بونڈز کے نام سے فیضان ٹریول اینڈ ٹورز آپ چلے ہیں ابھی بھی کبھی فیضان پرائز بونڈز کے نام سے پھر یہاں پہ مال پلازے کی ایک تو گراؤنڈ فلور آ گیا اوپر فس فلور اور سیکنڈ فلور پہ یہ بی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو بغیر بورڈز کے وہاں پہ دفاترز ملیں گے باہر بورڈ کچھ لگا ہوگا لیکن اندر جو کام ہے وہ حوالہ ہنڈی کا کیا جا رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق روزانہ کروڑوں روپے کی غیر قنونی حوالہ ہنڈی صرف اسمال پلازے سے ہوتی ہے ہم نے جس طرح آپ کو نام بتایا کہ شیخ عابج صاحب ہوگے شیخ عمجد صاحب ہوگے اس کے علاوہ اور بھی دیگر کئی لوگ ہیں جو یہاں پہ حوالہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں لیکن جو چار رکنی یہ گروہ ہے جن کے سرکردہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ قاظم صاحب ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ لوگوں کو جس طرح بتا دیا کہ اسامہ کرنسک جو چلا رہے ہیں وہ شیخ عمجد صاحب چلا رہے ہیں اور کیپٹل جو شو ہو رہا ہے ایف بی آر سے ہم نے جب چیک کیا تو وہاں پہ کی اہلیہ کے متعلق بھی کوئی معلومات ہے کہ ٹیکس ان کے نام سے جمع ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مال پلازا میں جب سے ہم نے وی لاکس کیے یہ مال پلازا میں ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل کا چوتھی سے پانچویں یہ ریڈ ہے اور ہر دفعہ ایف ای ای کہ یہ چھاپا مارا گیا اور اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ایف ای ای کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ان لوگوں نے چھاپا تو مارا جو چیزیں برامت کی وہ شو نہیں کر رہے لیکن یہ پہلا ریڈ ہے کیونکہ ڈائریکٹر ایف ای ای وقار احمد چوہان کی ہدایت پر کمرشل بینکنگ سرکل نے تمام ویجولز بنائے ہیں یعنی کہ جیسے ہی دکان میں داخل ہو کہ وہاں پہ جو ریکی کی جاتی رہی نام بتایا ہے شیخ عابج صاحب شیخ اقبال صاحب شیخ امجد صاحب ان لوگوں کے جو بی کاؤنٹرز ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھئے گا کہ رولپنڈی میں جو صدر کا مال پلاز ہیں ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل وہاں پہ بھی چھاپے مارے گی اور انقریب آلریڈین کے اوپر ای فی آرز تو ہی ہے کلور کورڈ کا واقعہ زبان زدیام ہے کسی سے بھی مال پلازے میں جا کے پوچھ لیں آپ کو بتا دے گا اس کے علاوہ جو لکی سی این جی کی وہاں پہ بھی ایک بی کاؤنٹر بنایا گیا تھا ہمارے ذرائع کے مطابق لیکن اب جو ایسے لگتا ہے کہ ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل بھی متحرک ہو چکی ہے اور انقریب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر مال پلازا میں ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل چھاپے مارتی رہی گی ان ملزمان کو جو گرفتار کیے گئے ہیں گریٹ یونین کے کل ان کو جسمانی رمان کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا کل کی بھی جو ایپ ڈیٹ ہوگی آپ سے ضرور آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے ملزمان طاہر نیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ